قائف قیافہ شہناسی اسلام میں جائز نہیں سب کو بات سمجھ میں آرہی ہے میری قیافہ شہناسی حرام ہے اسلام میں اب یہ شیخ مرتضی انساری نے پوری بحث کی ہے اپنی المقاسب میں جو ہمارے حوضے میں پڑھائی جاتی ہے مقاسب انہی کتاب تو وہاں پہ انہیں پوری بحث کیا کہ محرمہ ان میں سے قیافہ مثلا کون کون سے چیزیں حرام ہیں شراب خرید و فرق حرام ہیں جوہ کے آناد بیچنا حرام ہیں ایسی بہت سے چیزیں حرام و حرامات ان میں سے ایک بحث آتی ہے قیافہ القیافہ تو حرام قیافہ شہناسی یعنی فیس ریڈنگ حرام ہے فیس ریڈنگ ہوتی ہے یعنی پرانے زمانے میں لوگ تھے وہ چہرہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ کس کا بھائی ہے پاؤں دیکھ کے بتاتے تھے مسجد نبی میں دو افراد سو رہے ہیں مسافر تھے انہوں نے کہاں یہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں جاسوس ہیں کیا ہیں تو قائف کو بلائے اس نے دونوں کے پاؤں دیکھ کے کہاں یہ باپ کے پاؤں ہیں اور یہ بیٹے کے پاؤں ہیں یہ دونوں باپ بیٹا ہیں مسافر جبکہ ان کے چہرے دھاں پہ ہوئے تھے ان کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کون سو رہا ہے صرف پاؤں دیکھ کے بتاتے تھا ایسے لوگ تھے قائف کھوجی کھوج لگانے والے چٹان پہ نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا جانور یہاں سے گیا ہوگا ہوا سون کے بتاتے تھے کہ کون سا پرندہ اڑکے گیا ہائیدرہ میں ایک واقعہ بش کرنا چاہتا ہوں امام کا بچپنا ہے اور امام کے جو چچا اور فپیاں ہیں وہ شک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ امام ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں کیونکہ امام محمد تقیل علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے اور امام رضا کے بال سیدھے تھے امام رضا کا رنگ بہت زیادہ گورا تھا امام محمد تقیل علیہ السلام کا گندم گون رنگ تھا گندمی رنگ تھا وہ ان کے جو چچا تھے فپیاں ان نے کہا بھی یہ آپ کا بیٹا کیسے ہے امام نے کہا کیونکہ ان کی والدہ افریقہ سے ہیں اس لیے حوال ذہنوں میں آنے لگا تو ان نے کہا کہ ہم قائف کو بلائیں گے تو وہ قائف کو بلائیا امام کے بعض چچا نے کہا کہ ہم قائف کو امام رضا علیہ السلام نے فوراں کہا کہ اما انا فلا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں قیافہ شناس کو نہیں مانتا اس کو نہ بلائے جائے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قائف کو بلانے سے اس کی باتوں کو ماننے سے لیکن بہن بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ یقین کرنا چاہتے ہیں اب وہ قائف بہت ماہر ہوتے تھے پرانے زمانے میں اس کو جب بلائیا بنی حاشم کا لباس آل رسول کا لباس یہ امامہ ابا قبا جو ہم پہنتے ہیں جتنے بھی شیعہ علماء کا لباس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قبا اور یہ ابا یہ امامہ یہ بنی حاشم کا رسول خدا یہی پہنا کرتے تھے اہل بیت علیہ وسلم بنی حاشم جناب عبد المطلع جناب عبداللہ جناب عبداللہ جناب حمزہ اور جتنے بنی حاشم تھے یہی لباس پہنتے تھے امیر رومنگا اگر آپ پڑھیں تو ایک پٹکا بانتے تھے ابا کے اوپر اور پھر ابا پہنتے تھے اور امامہ رسول خدا آئمہ اہل بیت تو امام رضا کے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ امامہ ابا قبا نہیں پہنے کیونکہ یہ بنی حاشم کا لباس ہے جو دیکھے گا فورا پہچان لے گا کہ آپ حاشمی ہیں کا کیا کیا جائے تو کہاں آپ وہ عربوں کا جو پرنا سر پہ کپڑا لے لیجئے اور باہر کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ہمارے غلام کھڑے تو ایک مرتبہ قائف جب آیا تو اس نے امام رضا کو دیکھا اس نے سلام کیا اس نے کہا سلام علیک امام نے اس کا جواب دیا اندر آنے کے بعد وہ سب کو کھڑا کیا انہوں نے کہا بتاؤ کون کس کا بھائی اس نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ اس کا بھائی ہے اس کا بھائی اور بہت طریف چیزیں بتا رہا تھا وہ اس کو پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ کتنا ایکیورٹ ہے کتنا ماہر ہے اتنے میں ایک مرتبہ امام حمد علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے اور پھر کہا کہ بھئی اس بچے سے متعلق بتائیے تو اس نے کہا کہ میں ان کا شجرہ بتاؤں تو امام حمد علیہ السلام اس وقت چار برس کے تھے تو آپ نے فوراں کہا کہ تو میرا شجرہ بتائے گا یا میں تم سب کے شجرے بتاؤں کہ یہاں پہ کون کھڑا ہے کس کا کس سے تعلق ہے مجھ سے شجرے پوچھو مجھ سے حسب نصب پوچھو میرا حسب نصب مت پوچھو میں دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہوں میں خجتِ خدا ہوں فیصلے کروانے نہیں آیا ہوں بس امام کا یہ کہنا تھا ایک مرتبہ سب خاموش ہو گئے پھر دوبارہ کسی ججرہ نے اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ بتائیے کس کا بیٹا ہے اس نے سب کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے پھر دوبارہ کہا کہ بتاؤ ہم میں سے کس کا بیٹا ہے کہ نہیں وہ جو باہر آدمی کھڑا ہے آپ کے غلاموں کے ساتھ وہ جو غلام آپ کا کھڑا تھا پرنا لیے یہ اس کا بیٹا ہے یعنی امام رضا علیہ السلام کی طرح بشارہ کر کے کہا کہ وہ باہر کھڑے تھے پرنا لیے کہ یہ ان کا بیٹا ہے یہ آپ لوگوں کا بیٹا نہیں ہے تو فوراں انہیں امام علیہ السلام کی طرح متوجہ ہوئے امام نے پھر اس میں بہت ایک فصیح و بلی خطبہ دیا کہ قائف امام کے قدموں میں گرہ اس نے کہا کہ مجھے آنچ تک اتنا فصیح و بلی خطبہ سننے کو نہیں ملا اس کا مطلب ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے یہ عام بچوں کی طرح سے بات نہیں کر رہا چار برس کا بچہ اتنا علم فصاحت بلاغت رکھ ہی نہیں سکتا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں خجت خدا ہوں اور میرے بابا علیہ موسیٰ رضا ہیں کیونکہ میرے بابا کے دشمن زیادہ ہیں اور دشمن چاہتے تھے کہ امام کے بیٹے کو فوراں مار دیں اس لیے میں بہت دیر سے اللہ نے مجھے زنیا میں بھیجا اور امام کے ہر دیر سے اولاد ہوئی ہے اب بہرحال یہ امام علیہ السلام کی ساری زندگی ہے جو سب کے سامنے ہے کم سنی سے اور وقت نہیں کہ میں امام باقردان صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کچھ پیش کر دوں تو اب امام محمد علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں